آزم خان کے لیے مشکل کے گھڑی ایک بار پھر سے سابنے آئی ہے کیونکہ آزم خان کو کوٹ میں پیش ہونا تھا مگر کوٹ میں پیش نہ ہونے کی وجہ سے سماجوادی پارٹی کے سانسد آزم خان کے مشکلیں بڑھ اس طور پر گئی ہے کہ اب ان کے خلاف میں غیر زبانتی وارنٹ جاری کر دیا ہے کوٹ میں غیر حاضر رہنے کی وجہ سے یعنی کی عدالت میں ان کی پیشی تھی مگر پیش نہیں ہوئے ایڈی جی کوٹ نے آج دو معاملے میں سنوائی ہونی تھی مگر آزم خان پیش نہیں ہوئے اگلی سنوائی پچیس تاریخ کو اسی مہینے کی ہونی ہے مگر اب آزم خان کے خلاف میں غیر زبانتی وارنٹ ایشو کر دیا گیا ہے کچھ ہی پلوں میں اپنے سیوگی فاہیم خان کی طرح بے رخ کریں گے کہ اب ان مشکلوں کا جو دور ہے آزم خان کے لیے جو پچھلے لمبے سمیں سے چل رہا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ آزم خان ان تمام مشکلوں کے ماوجود کوٹ میں پیش تک نہیں ہو رہے ہیں جبکہ ان کو پتا ہے کہ غیر زبانتی وارنٹ ایشو ہو سکتا ہے ہمارے سیوگی فاہیم ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں فاہیم آزم خان کو بہت اچھے سے یہ پتا تھا کہ کوٹ میں غیر حاضری کا مطلب کیا ہو سکتا ہے اور ایسے بھی ان کے خلاف میں کس قسم کے قدم اٹھائے جا سکتے ہیں قانونی طور پر آزم خان کا کیا کہنا ہے اور اس پورے معاملے کی تفصیل کیا کیونکہ پچیس تاریخ کو دوبارہ سنوائے ہونی ہے آپ بلکہ دوبار خان آپ بلکہ صحیح کہہ رہے ہیں آزم خان اچھی طرح سے باقوں بھی جانتے ہیں کہ کوٹ میں حاضر نہ ہونا ان کے لیے کتنا غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ خود ایل 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 ایم ہیں علیگر یونیورس کیف ہے تو وہ خوب اچھی طرح سے قانون کے جانکار ہیں اور قانون کو اچھی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے وہ لگتار مقدموں میں غیر حاضر چل رہے ہیں لگتار دس تاریخ سے اب تک جو ہے لگتار چل رہی ہیں کئی مقدموں میں آج بھی ان کے دو معاملے ایسے تھے جس میں ان کو حاضر ہونا تھا فہم ذرا سمجھائیے گا درشکوں کو کہ اب اس غیر زبانتی وارنٹ کا مطلب کیا ہے کیا آزم خان کے گرفتاری ہونی ہے یا پھر ان تمام چیزوں کے پیش میں کس طرح کے کاروائی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھیں دبار خان جس طرح سے آزم کے خلاف لگتار ماملے چل رہے ہیں اس میں کوٹ کا رویہ بہت خاص ہے آزم خان کو آج حاضر ہونا تھا ان کے خلاف پہی دامانتی وارنٹ جاری ہو چکے ہیں کئی معاملوں میں وارنٹ جاری ہونے کے بعد میں ایک معاملے میں منادی بھی ہو چکی ہے دینڈورا بھی کس دکھا ہے یہ لگتار ایڈی جس اس کی کوٹ میں چل رہے ہیں یہ معاملے جو بھی ہیں یہ ایک معاملہ نہیں ہے بلکہ آزم خان لگ بک اٹھاسی مقدموں کا سامنا کر رہے ہیں اٹھاسی مقدموں کے خلاف درد ہیں یہ اتنا معاملہ ہلکہ نہیں ہے جتنا ہم لے کے چل رہے ہیں کیونکہ یہ جو مشکل ہیں ان کی لگتار آزم خان کی بھر رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مقدموں کی جو صحیحیت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ کسی تاریخ پر حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں چلے تو مشکل ہے کچھ اس طریقے سے آزم خان کے خلاف بڑھتی بھی دیکھ رہی ہیں چلے تو مشکل ہے